موسیقی موسیقی نیوز میکرس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پرکاش شمستانی اور آج ہمارے مہمان اس کارکرم میں موجود ہیں پرشوتم سومکورجی آپ کا بہت سواگت ہے سومکورجی سومکورجی وہ دیکھتے ہیں جو جیل محباگ میں تمام سدھاروں کے لئے کاری کر رہے ہیں لمبے سمجھ سے کاری کر رہے ہیں جیل کے انہوں پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اور شگ ہی اس کتاب کا اندریزی انہواد اکسپورٹ پیس سے چھپ کر آ رہا ہے اور تین مارچ کو اس پستک کا مموشن ہونے جا رہا ہے سومکورجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپرادی قسم کا آدمی ان کی جیل میں ہوتا ہے تو وہ پہلے سے دعا کرتا ہے کہ انہیں اس جیل سے بہار کر دیا جائے اور نیتاؤں کے جو رشتدار جیل میں ہوتے ہیں وہ اپنے نیتاؤں سے کہتے ہیں کہ ہماری سفارش نہ کر دینا ورنہ سومکورجی ہماری حالت خراب کر دیں گے سومکورجی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیکن ابھی ابھی سومکورجی ایک سمبان سماعوں میں جانے کی کارن سمبان سماعوں کی کارن ویوادوں میں آگا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کارکرم میں اپرادی قسم کے کچھ لوگ بھی تھے کیا کہیں گے آپ اپرادیوں سے سانجھ گھا کیا آپ کی ہاں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ ابھی جو سمبان سماعوں ہوگا سترپتی سیوازی مہارات کے اوپلکش میں اور اس کارکرم میں نہیں نہیں اس شہر کے اور اس دیش کی جانیمانی ہستیا بھی تھی جس میں نیورو سرجن سری کلکرنی جیوی تھے اس میں سری عبینا سرپورکر جی وکیل صاحب بھی تھے اور جانیمانی کلاکار چترانگنا آگا سے بھی تھی اور اس میں پریج جگت کے بالکرشن مونے جی بھی تھے اور ساتھ میں منچ پر آسن تھے پرم سدھی آدھرنیش بھائیو جی مہاراج آمانیش سری کلیچند ویجیوارگی جی جو گدگ منتری ہے شاشنگ میں تیسرا ہمارے ویدھائیت مودے میندولا جی تھے اور وہاں پر آدھرنیشری پرکاس ہندوستانی جی بھی تھے ساتھ میں گنمانے لوگ تھے اور گنمانے لوگ مہمگو دارا مجھے بلائیا گیا جب یہ سویس لوگوں کا سممان کیا گیا تو میرا بھی سممان انہوں نے مجھے معلوم ہوا کہ سممان ہے تو مجھے بلائیا گیا اور میں سہرس وہاں گیا کیونکہ میں مراتی بھاسی ہوں اور میرا بچپن میرے ماتا پیتا سب مراتی ہے اور مراتی بھاسیہ سے میں نے پڑھائی لکھائی کی ہے تو مراتی کے سنبھل میں جب مراتی سنگ دورہ مراتی سماج کے دورہ یہ کارے کرم آئی جیت کیا گیا تو میں وہاں اس کارے کرم میں گیا اور اس کارے کرم میں قریباً دیس بیس ہزار لوگوں کے بھیڑ میں اور ساری بیوستہوں کے بیچ میں ماننی منتری مہدے اور ماننی پرم سدی بہیو جی مہارت دورہ اور آپ سبھی مکہ اتیتیوں کے اس میں ہاتھوں سے مجھے سممانت کیا گیا پر اس میں بیوات کا کوئی پرشن نہیں ہے کیونکہ وہاں جب پندرہ سولہ ہزار لوگ تھے اور پندرہ سولہ ہزار لوگ سماج کے سبھی ترے کے لوگ تھے اس میں اپرادی جگت سے سارگرٹ کرنے کا کوئی پرشن نہیں اور ویسے بھی میں جیل ادکشک ہوں اور جیل میں جو آتے سماج کے جو لوگ آتے جن کو پرتیبندی دھارائے رہتے ایسے لوگ آتے اب ان لوگوں میں سے پہنے بھی مہتما گاندی جی پی جیل میں رہے بہت سے نیتا جیل میں رہے اور پھر ان سے دوسرے لوگوں نے ان کے سمپرک میں آگے ان کی دکشہ لی ان کا ان کے مارگ دشن میں یہ دیش کو کارے کرتے رہے اور کارے کر رہے تو کیا ان کو بھی ہم لوگ اسی میں مانتو شکتے نہیں ہیں سممان ایک بیس جیلیں ان دو میں بیٹھ کے کیسے آپ دیکھتے ہیں ان جیلوں کا کام بیس جیلیں یہ سمبھاگ میں ہے پوری تو وہ سمبھاگ میں جو جیلوں پہ جو ادھیکاری ہے وہ وہاں کارے دیکھتے اور میرا کام ہوتا ہے سمبھا شام ان سے ریپورٹ لینا اور وہاں سے جانکاری پرابت کرنا کہ جیل میں کوئی انشاشر ہنٹا نہ ہو کسی بندی کے ساتھ کوئی اپری اگھٹنا نہ ہو اور شاشن سچارو روپ سے چلے تاکہ جیل بیبھاگ کی بدنامی نہیں ہو اور ہمارے ماننی منتی جی کو کسی بھی پریشت جواب دینا نہیں پڑے اس لئے ہمارا سپر ویجن بلکل کٹر اور ستم لگا رہی اس کے پہلے آپ جگدل پور میں رہے بھوپال میں رہے گوالی میں رہے جیل میں رہے جھاوہ میں رہے کئی جیل میں رہے ہیں کئی جیل یں سیدھے نیان طرح میں رہی کیا سب جگہ کے اپراد ایک جیسے ہوتا یا الگ ہوتا ہے لیکن اپراد کرنے کے طریق ہوتے ہیں جیل تر جھاگوہ چھتر کے اپراد ہے وہ بلکل نادان میں اپراد کیے گئے ہوتے اور انہیں نے اپنے پریوار کی ہوتی یا اپنے پریوار کے ساتھ گٹنا گٹی تو سہر کے جو اپراد ہوتے وہ سہر کے اپراد بھی کسی رنجی سوس یا کسی کے کانٹریک بیس پہ یہ اپراد ہوتے رہتے تو ہر جگہ کی پرستی تیا جیل بہت نردوس لوگ بند ہے یہ کہا جا سکتا نہیں بھی کہا جا سکتا کیونکہ ان پر کوئی نہ دھارہ لگی رہتی ہے اور دھارہ لگنے کے باد جیل میں آتے تو جیل میں آتے تو یہ مانا جاتا تھا کہ وہ نردوس نہیں ہے پرنت کانونی وقالت کے دھارہ ماننی نہیں دھارہ سمکشہ کر جو نرنے دے جاتے اور بہت سارے بندی بری ہو جاتے بہت سارے لوگ بری بری بہت سے معاملے سے ہوتے ہیں جو بیشار آدھین کہ دی ہوتے ہیں اور اپراد نہیں ہوتے ہاں یہ اسے ان کو کبھی کبھی آپ اس میں یا رنگی سوست لوگ ان پر اپرات قائم کرا دیتے پرنت بعد میں وہ چھوٹ جاتے جیلوں میں اتنی زیادہ بھی رہے جیسے اندو جیل سینٹر جیل کی کشمتہ پندرہ سو کہدی ہیں تو ہمارے گھر میں تو ایک مہمان آتا ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کی ہزار بارہ سو مہمان آبادی ہوگی جیل کی ہاں یہ بات تو ہے کی جیل جس سمیں بنی تھی اٹھلاث سو ساتھتر میں اور اس کے بعد میں اس کا جب چلا تو اس سمیں زیادہ زیادہ سو یا 200 لوگ رہا کرتے ہوں گے پرام تو جنسن کیا بڑھتی رہی اپرات بڑھتے رہے اور اپرات بڑھتے بڑھتے دھیرے دھیرے یہ سنکیہ بڑھنے لگی اس میں مہم کار کی ویوہ صبح ناستہ ہوتا پھر گیارہ بجے دال روٹی سبج چاول کا بھوجن ہوتا پھر دو بجے چاہ ہوتی اور شام کو دال روٹی سبج چاول دینر ہوتا آپ نے تو ایسے کارکم بتائیں کہ جیل میں ہی جا کے بھوپال ریکارڈ میں اس لیہ ہوا تھا کہ جب میں پدست تھا اس پدست اوڈی میں جیل میں پانی سمجھ تھی اور پانی کے کارن جیل میں بندیوں کو بہت پریشانی ہو رہی تھی تو ہم نے نیڑنے لیا کی ایک سٹاب ڈام بنائے جائے اور جیل کی جمین تھی جیل کا برسادی نالہ جہاں سے پانی بھیتا تھا وہاں پر ہم نے تی کیا اور بندیوں کو کہا کہ دعا کے بار ہاتھ پچھر دکھائی ان کو اور کہا کہ اگر اپن کوئی کام اپن نے اتتہ پاپ کیا ہے اتتہ گلتیا کی اگر اگر ایک اچھا کام کرتے تو اپنا پرائچتے ہوگا اور ہم نے جو کیا ہے اس کو کچھ حد تک سماج اور اوپر والا بھی ماب کرے گا اس سے آدھار پر ہم نے بندیوں کو نکال کے وہ تعلیب بنانے کی ریچارج ہوگے اور اس لئے میرا کہ آپ نے دو دو سو قیدیوں کو ایک جوان کے حوالے کر دیا تھا وہاں پر کام کر لئے لئے ایسا ہے کہ بھارس تک بھاگیں نہیں ہاں قیدیوں پہ دعا کے بارا ہاتھ بھی چانتار رام جی کی پیچر دیکی اور اسی کی پیرانہ سورو بندیو کو کہ اگر تم بھاگ بھی جاؤں گے تو کہ جاؤں گے بھارس کے بھاہر جا نہیں سکتے جمین پہ گڑڑے کے اندر رہ نہیں سکتے اور آسمان میں اُبھن سکتے اسی لئے کبھی نہ کبھی پکڑے جاؤں گی اس سے تو اچھا ہے ہم لوگ جیل میں جو آمان میں یا دی جاتی تھی لیکن ورط آمان میں اس کا پرید ملکل چینج ہو گیا کیونکہ جیل میں یا دینے کا پرشنی نوٹ تا کی جو بندی آتے جو پریشکشن لینا چاہتا اور جس کام کو کرنا چاہتا اس کو کام کے گران تو پراث س س مدھار وادی زیادہ دوشت کون اپنائے جاتا تھا آپ نے کتاب بھی لکھی ہے پنجرے کے پنچھی تیرا درد نو جانے کو ہے اس پستق میں آپ نے جیل کے انبھوں پنجرے پنجرے پنچی رکھا تھا جیسے توتے کو سونے پنجرے میں رکھ دو اور جس دن دروازہ کھلا رہے گا اسی طرح سے ہے تو اس لیے میں اس پستق کانام پنجرے کا پنچی رکھا تھا اور پنجرے کا پنچی جیل کے کانسپ پہ تھا اور جیل میں جو بندی تھے جو بندی رہے رہے ان کی ویتھاتی ان کی کتھاتی اور ان کا مرم تھا جو میں نے اس پستق کو میرے پچی چھبیس سال کے انبھوں کے آدھار پر میں نے جو دیکھا تھا جو محسوس کی آتا کیونکہ میں اندور سوصل ورگ اندور سے امیش ڈیو کیا تھا اور جب امیش ڈیو کیا یہاں سے تو میرا ویچار دھارا بھی یہی تھی ساماج پریورتن کیسا ہو بندیوں میں پریورتن کہتا ہو سائکولوجی ان کی کیا ہے ان کا رہنسین کیا ہے ان کا ہے اس آدار پر میں نے جو جلاد قسم کے جیل ادھکشک بانے جاتے ہیں ایک منتری کے کچھ رشتردار آپ کے جیل میں بند ہے انہوں نے ان کیدیوں نے منتری سے سپارش کروا دیا آپ کی اور آپ نے کی وہ غد بنائی وہ بنائی وں سپارش تھا اور اس لئے میں نے کو کوئی مارا نہیں کوئی سکتی لیکن کو ایسا ٹیٹمنٹ دیا کہ جب سسرال میں لڑکی چلی جاتی تو وہ زیادہ مہکے میں سکھایت نہیں کرتی تو اس آدار میں سمجھانے کی کوشش کی بندی مان تھے کہ ہم کو دن لگ رہا سمپل بندیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اور ان سے بات کرتے رہتا ہوں اور یہ ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اور اس لئے بہت کم یونی رشتہ داروں میں دوستوں میں نہیں کہ کس نوکری میں لگ گ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیل میں جو سزا پاتا ہے وہ سب سے بری سزا پانے والا تو اس کا جیل عدیق کچھ نہیں ہے کیونکہ جو ابھی اپرادی ہے کسی کارل بس کسی پریسطی بس اور کسی کسی کے پرلیبن میں آکے انہوں نے اپراد کی ہے پرانتو جو اپرادی صحیح اپرادی ہوتے وہ بہت کم ہوتے جو سپاری کیلئے رہے کانٹیپ کیلئے رہے وہ بہت کم ہوتے نہیں ہوتے پرسنٹیج بہت کم لیکن جیل میں 95% ایسے بہت جو دوبارہ جیل میں آنا چاہتے صرف 5% ایسے بہت 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 آم اپ جیل میں آنا جاتے انہوں نے اپنا دھندہ مان لیا اور جیل جانا ان کے لئے شرم کی بات نہیں ہے اپرادیوں کا سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر کوئی ہوتا ہے تو جیل ہوتا ہے جیل اپرادی وہاں سکھا لیتے ہیں جیل میں اپرادی کے بات کارنون کی ایک ایک دھارا وہ رٹھتے ہیں وہ کارنون میں چھے ڈھون تے ہیں انہو بھی اپرادیوں سے پرانے اپرادیوں سے سکھ دوسرے اپرادیوں سے جو آدھت اپرادی ہے جو پہت پورا چودہ سال کے اپرادی ہے سجائے والے ان سے ملتا ہے ان کی باتیں کرتا ہے پھر اپنی کیس سٹوری سناتا ہے اور وہی سے جیل کے بارے میں پوری ایک بار کئی سے جانکاری لیتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کی جو سادھ رنج کترہ ہوتا ہے وہ جیل میں آکے اور اچھے تر سے ٹیکنک سکھ لیتا ہے ایسے انوہو بھی ہے تو میرا تانو روض اس میں یہ ہی ہے کہ جو پر تم بار اپرادی آتا ہے اس پر سورو سے کٹیگری وائز کر آکے ریلیشن دوستی بنتے جاتی ہے آپ بڑے ہائی ٹیک جیل ادھکشک بانے جاتے ہیں بڑی ٹیکنال لائز آپ کرتے ہیں سینٹر جیل انڈیا ڈاٹ ان آپ کی ویب سائٹ ہے آپ کی جیو کو ویڈیو کانفرس سنگ کراتے ہیں جی ان کے فون بھی کرنے دیتے ہیں جی ریکارڈ کرتے ہیں یہ سب کیا آپ کیسے کرتے ہیں یہ ہے ہم نے سوچا بندی جو رہتے ہیں تو یہ میرے من میں آیا تا میں سمیں سے سوچ رہا تھا کبھی باہر بھی پڑھتا تھا پرستا کے اور سوچ تھا کہ جب میں بھوپال میں تھا تو جھا بیتول کے ریموٹ میں سے ملتائی اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے میں سے جب بندی سے ملنے لوگ آتے تو جب بندی سے ملنے آتے تو ان کو آنے میں دو تین سو روپیہ لگتے پھر ان کو دو دن کا خرچہ لگتا ہے تو ہم نے چرچہ کی ملنے منتری جی سے چرچہ کی اور ایک پرستہ بنایا کہ کیونہ ان کو ان کے پریوار کو ٹیلی فون کے دور بات کرنے کی سویدہ اپلوبد کرائی دیا اور جب یہ سویدہ اپلوبد کرائی جائے تو وہ پانچ روپے میں اپنے پریوار سے بات کر سکتا ہے کہ سکتا نہیں پریوار سے بات کریں گ یا دوست بات کرتے ہیں لیکن پاس دس روپے میں آج کل ہر جگہ سے پھول ہو جاتا ہے تو ہم ان کو بتا دیتے نوٹ کر دیتے بتا دیتے کہ پانچ منٹ بعد لگاؤ پانچ منٹ تک اس کو بیرک سے بلا لیتے پھر وہ دوسرے آئے سے ابھی تک تو پرکرہ نہیں آئے لیکن جو بہار جاتے ہوں گے بھائی بانکر بات کرتے بھی ہو گے لیکن اس میں جہا تک ریکارڈ کر دیکھا وہاں پر یہ نہیں آتا لیکن میری آنے والے سمیں میں یہ بھی ہے ہر جگہ اب نیٹ چالو ہو گئے ٹیلی فون سویدہ چالو ہے اور تیسیل پلیس پہ اور گاو پنچا پلیس تک یہ جا رہا ہے تو کیون ان کو ویڈیو کانفرنس ان کے مادیم سے بھی ان کی ملاقات کرائی جائے سویدہ 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 دی جا رہی ہے اور سویدہ کالاب بندی اٹھا پی رہے پہلے آپ نے کوئی یوز بنای تھی جس میں لوگوں نے پنکھے جیل کو دیئے کسی نے ٹی وی دیا یا کسی نے پانی کی ٹنکی دیا سب ہوتا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ میں جب سے اندور جیل کو جو این کیا ہوں میں نے بہت بار پترک سماج میں کارے کرنے وارے دھارمک دھارمک کارے کرتا ساماج کارے کرتا اور بڑے بڑے ادھوک پتی اور جو دان داتا ان سے انوروت کیا تھا کہ بندی یہ جیل ہے جیل سماج کا اگ ہے اور جو جیل میں رہ رہ ہے وہ سماج کا ابھی لنگ ہے کیونکہ ابھی تک 18 سال تک 20 سال تک جس سماج میں رہ رہا تھا اور اچانک اس سے گھٹنا ہو گئی اور اس گھٹنا کے بعد جیل آگیا تو وہ سریر سے الگ نہیں ہوا سماج سے بھی سہستہ ہے انہوں نے جیل کو گھوڑ لینا چاہیے انہوں نے جیل کو دان دینا چاہیے دان کا مطلب یہ نہیں کہ سامان دے ان کے سویدہ کو آکے چرچا کرے دیکھے بھرمن کرے اور دیکھے کہ ان کی کی کمی ہے اسے میں یہاں پنکت سرانہ جی اور ان کا پریواہ ہے ان کو میں نیویدن کیا تو انہوں نے جیل میں دیکھا اور پھر انہوں نے بڑے بندیوں کے لئے چھے کنر پچاس پنکے اور دوسرے سامان بھی انہوں نے دیا اور ملاکہ سیڈ بنا ہے میں ان کا نام نینا یہ پراشنگیق سمجھ تھا کہ ان کے گروپ دارہ جو ملاکہ سیڈ ہے وہ بہت بیکار تھا ان کو بھی صدار دیا جسے بندی اپنے پریوارت کی چہرے اور باتچت کر سکتے ایسا ہی میرا سماج سے انوروہد ہے ان سے بھی انوروہد ہے جیل کو جیل نہ مانتے ہوئے اس کو صدار نہیں کا پریتنے کرے انتہ ان بندیوں کو صدار نہیں گیا ان کے مانس پریورت نہیں کی گئے تو آنے والے سمیہ میں یہ اور بڑے اپرادی بنیں گے تو سماج کو ہنی ہوگی فائدہ ہوگا ہی نہیں جیل ادھکشک کے روپ میں آپ کے سب سے مارمک پرکرنگ کیا رہے جنہوں نے آپ کو بھیتر سے ہلا دیا آپ کو لگے کہ دن بھی مجھے دیکھنے کو ملا ہائے دیش سے ایسے بھوت ایسے درش ہے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے اور جب لیڈی جائے اپنے پتی سے ملنے آتی ہے تو اس کے پہر میں چپل نہیں ہے کپڑے بلکل مائلے کچھ ہے دو بچے ہے تو یہ بچے کے پاس نیچے کے کپڑے نہیں ہے دوسرا بچہ ہے تو گو دی میں کھلا ہے ہم نے کہ بھائی تمہیں ایسا کیوں کرتی ہو اس اندور اور کرنے کی ضرورت ہے بھارتی جیلو سب سے پہلے تو کرنے کا یہ ہے کہ بھوتک سادھ کرانا یہ الگ بات ہے لیکن ان کا مانسیت پریورتن کرنا سروت چم بات ہے اس لئے بڑے سادھو سنت کے پرویچن ہو اور ریوینچ ایٹیٹیٹوڈ جو بدلے کی بھاونہ بندیوں میں اس کا ناس ہو اور وہ بدلے کی بھاونہ ناس ہو کر وہ اچھے بات ورن میں چاہتا اس پر سماج کو چاہیے ہمیشہ بڑے بڑے سادھو سنت آتے جگت گرو آتے وہ پوزا کرتے اور لوگ بھوپیل لگاتے جن کو گیان ہے وہ پھر ان کو اور دکھا جاتا ہے لیکن ہمارے جیل میں جب سب سے زیادہ جو دوکھی ہے ہم چاہتے کہ جیون بھر یہ دوکھی نہ رہے جیل میں رہے تو ان کے چہرے پر مسکرات لائے جس کیونکہ جب یونی فارم پہن کے جاتے تو بندیوں کو یہ معلوم ہے کیا جیل کے عدی کاری یا تو نیم کانون سے رہیں گے اور ان سماج کا دوسرا بیکتی جیسے آپ آگئے مان لو سی 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 بی 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 آگیا تو ان کے پیس ان کے ہم دردی بڑھتی چلو ہم کو کو دیکھ نی آیا ہم کو کو چاہیے اور انہوں نے دیکھنا چاہیے کی واقع میں جیل کیا ہو اور اس کو بچوں کو اس لئے دکھانا چاہیے کی دیکھئے یہ آدمی کتہ بڑا پڑا لکھا ہو یا اپراد جب اپراد کرتا ہے تو جیل میں آتا ہے تو کئیسا جیون جیتا ہے اس کو دیکھے اور اس موسیقی موسیقی